بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مکہی کے حوالے سے پتہ چلے کہ مکہی مارکی ٹھٹھائی سوکو کراس کا چکی ہے آن قریب مکہی نیاب ہونے کے وجہ سے تین آزار تک جو کراس کا چاہی گی اس کے ساتھ کائنات پند نظروں کے حوالے سے بات کرتے چلے تو کافی زیادہ تھی تیکھنے میں آئی تو آج اس غرلہ منڈی میں یہ جناز کی قیمتیں کیا رہے ہیں تمام تب تفصیلات سب سے پہلے جنہوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کرتے تو وہ ضرور سسکرائب کریں گھنٹی گیشن کو پریس کرنے تاکہ اپ ڈیٹ آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو سب سے پہلے آپ کو تیل اور یا تیلی کے حوالے سے بتاتے چلے تو اس وقت جو تیل مارکیٹ ہے وہ تقریباً پارہ ہزار سے لے کر چودہ ہزار پہ تک جو فیمن جو فروخت ہو رہا ہے ایک کے ساتھ ساتھ مکیئی کے حوالے سے بات کرتے چلے تو اس وقت جو مکیئی مارکیٹ ہے وہ تقریباً اٹھائیس سول پہ تک جو پہنچ چکی ہے جو لو کوالٹی اور جو بندہ کوالٹی سامنے لے وہ تقریباً سترہ سو سے لے کر دو ہزار پہ تک جو فروخت ہو رہی ہے کیونکہ منڈیوں میں مکیئی کی عام در افت کم ہونے کی وجہ سے جو اس کی مارکیٹ یا اس میں کافی قطرے پہتری دیکھنے میں رہی ہے اور اس کی ریٹ ستین ہزار سے کراس کر جائیں گے کیونکہ ایک تو جو ہائی ٹینک فیڈ مل ہے اس نے اپنا ریٹ جو اٹھائیس سول پہ کر دیا ہے دوسرا جڑا والا اور فیصلہ بات جو ملنے وہ بھی ستائیس سو پچاس سے لے کر سٹھائیس سول پہ تک جو وہ پہنچ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاول یعنی رائس کے حوالے سے بات کرتے چلے تو جو کائنابیر بات کرنے پرانی کرانی کے حوالے سے پہلے بات کرتے چلے تو وہ تقریبا جو ارو کیاریس سو سولze کے حوالے سے چار آزار پانچ سو پچاس ریٹ گو خروخت ہویں اسی طرح جو پرانی اپنا بلات stanceą تم انتوائیس سن و closing ہے وہ چار آزار سے لے کر چار آزار پانچ سور پانچ سو ریٹ گو خروخت ہو سقائیس سال و یعنی پانچوں کے حوالے سے بات کرتے چلے جو اس وہ کافی مندی دیکھنے میں اس میں مارکیٹ کافی کمزور نظر آ رہی تھی وہ تقریبا 29 سے لے کر 3550 رپیہ تک جیوہ نئی 15.09 منجی فروخت ہو رہی تھی اسی طرح اگر ایری سکس جو اچھا مال ہے اس کے حوالے سے بات کرتے چلے تو تقریباً اٹھارہ سکس لے کر دو ہزار پیہ تک جیوہ فیمن فروخت ہو رہی ہے اور جو اچھی ایری ہے یعنی ساف سترہ مال جو خوشکبال ہے وہ اسی طرح ہم سپر فائن کے حوالے سے بات کرتے چلے تو وہ تقریباً اکیس سو سے لے کر بائیس سو رپیہ تک جیوہ فروخت ہو رہی ہے اسی طرح جو اچھے کوالٹی والے خوشکبال ہے وہ تقریباً چوبیس سو سے لے کر پچیس سو رپیہ تک جیوہ فروخت ہو رہا ہے اگر سولہ بانوے کے ریٹ کے حوالے سے بات کرتے چلے تو وہ تقریباً اچھا مال جیوہ ستائیس سو سے لے کر 29 سو روپے تک جو فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کپاس کے ریٹ کے حوالے سے بات کرتے چلے تو جو آہرون آباد کے لامنڈی میں تقریباً 6750 سے لے کر تقریباً آٹھ ہزار 21 روپے یعنی تیس روپیس تیس روپے آٹھ ہزار بیس تیس روپے تک جو فروخت ہو رہی ہے اگر آہرون آباد کلامنڈی میں گندم کے حوالے سے بات کرتے چلے تھے وہ تقریباً چھپی سو بھوٹ سے لے کر چھپی سو رپے تک جو افیمن فراہقت ہو رہی ہیں اگر اکاڑا گرلا مندی میں کاندم کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو وہاں بھی جو کاندم ہے 받아 있으 ISO سے لے کر 200 پہ تک جو فراہقت ہو رہی ہیں اگر سندھ میں کاندم کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو وہ تقرح comprehend 800 پہ تک جو افیمن وہاں بھی فراہقت ہو رہی ہیں ہاں جو اچھی گاندم جو چکی grew quality والی گاندم ہے وہ تقریباً اٹھائی سو پچاس سپائے تک جو فروف تو ہو رہی ہے تو اس وقت جو مارکیٹ میں تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً آج تین سو پلاس جو ہے وہ دکھائی دی ہرون آباد میں باقی کچھ قدریں بہتر ہی آئی کیونکہ آنے والے تینوں میں مکہیی والوں کے جو ہے وہ وارنی آ رہے ہوں گے کیونکہ مکہیی مارکیٹ میں نیاب ہونے کی وجہ سے اس کے ریٹ کافی زیادہ تیری دیکھنے میں آ رہی ہے اگر منجی کے حوالے سے بات کرتے تو اگر منجی کی ایکسپورٹ کھل جاتی ہے تو منجی میں کافی زیادہ ریٹس میں جو ہے بہترے دیکھنے میں آئے گی